وزیر داخلہ عمد شاہ سے ملے عمر عبداللہ جمہ کشمیر کے سی ایم عمر عبداللہ نے عمد شاہ سے ملاقات کی ہے جمہ کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دینی سمیت کا ایمودوں پر چرچہ ہوئی جمہ کشمیر کے حالات پر بات چیت ہوئی اس دوران وزیر داخلہ عمد شاہ کی رہائش کا پر یہ ملاقات ہوئی تقریباً آدھے گھنٹے تک دونوں لیڈران کے بیچ ملاقات ہوئی وزیر آزم موڈی سے بھی مل سکتے ہیں سی ایم عمر عبداللہ وزیر داخلہ عمد شاہ کے گھر پہنچے عمر عبداللہ جمہ کشمیر کے سی ایم عمر عبداللہ نے یہ ملاقات کی عمد شاہ سے اور بہت اہم اس ملاقات کو مانا جا رہا ہے حال ہی میں گاندر بلوے ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد یہ ملاقات خاص ہے شاہ سے ملاقات کی دوران عبداللہ نے جمہ کشمیر سے جڑے مدوں پر بات چیت کی جس میں سٹیٹ ہود بحال کرنے کا مدہ سب سے اہم رہا عبداللہ نے وزیر داخلہ کے ساتھ قریب تیس منٹ تک بیٹھک کی ہے اور اس بیٹھک نے جمہ کشمیر سے جڑے کئی اہم مدے انہوں نے اٹھائے اور سب سے خاص سٹیٹ ہود کو لے کر یہاں پر بات کی گئی ہے اب دیکھیں کوششیں کی جا رہی ہیں جمہ کشمیر ریاست کا درجہ اسے دینے کی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کب تک اس کو لے کر کوئی اہم قدم اٹھائے جاتا ہے یہاں پر عمر عبداللہ نے ملاقات کی ہے عمد شاہ سے اور اس ملاقات میں کئی اہم ایسی چیزیں رہی جو ہم نے دیکھیں جمہ کشمیر سے جڑے ہوئی اور ہمارے نمائندہ خالد حسین اس وقت جر چکے ہیں خالد عمر عبداللہ کی ملاقات ہوئی ہے آمد شاہ سے بہت اہم مانا جا رہا ہے جمہ کشمیر کے لیے اس ملاقات کو کیا کچھ خاص رہا ہے اس میں دیکھیں بلکل اب کافی محسون ہیں یہ ملاقات جو کریمنٹی اور مکرمنٹی ملک اللہ کے بیچ ہوئی دراصل یہاں پہ جب فرس کیپنن نے گر ہوئی تھی تو اسی میں سٹیٹھوٹ کا ریزولیشن جو الیکشن میں پورا ایک مدہ رہا جب کشمیر محسون تھا اس کا ریزولیشن پاس ہوا اور بعد میں اس کو ایل جی مانوشن ہمیں بھی اپرو کیا اور وہی ریزولیشن دینے جو ہے دلی مکرمنٹی عمر عبداللہ گئے اور مکرمنٹی بننے کے بعد تاہی بار وہ دلی گئے اور کینڈرین اپروز سے مل رہے ہیں کل وہ گریمنٹی ہمیشہ سے ملے دیس منٹے تک ان سے بات چیت ہوئی ہے تو سٹیٹھوٹ کے ریزولیشن کے بارے میں ان سے بات چیتھوٹ کے حوالے سے دوسری جو ڈیولپنٹل پروجیکٹ سے ان کے بارے میں بھی بات ہوئی اور سب سے بہت ہون بات جو ہوئی وہ سرکشہ کو لے تر ہوئی کیونکہ درگنگی میں جس طرح کا حملہ ہوا یا اس سے پہلے گرمشپین کی بات کریں آج بھی ایک غیر ریاحتی ممزدور پر ملیٹر نے حملہ کیا تو یہ ایک تشویشنات صورتحال ہے جو کشمیر میں اتران ہوئی ہے پچھلے کچھ سمیں سے شاندی چل رہی تھی اور چونکہ سرکشہ کا سارا ذمہ ابھی بھی غیر مندری کے بات سے غیر مندری یہاں ساری سرکشہ کو دیتے تو اس کو لے کر بھی خاصی چرچہ ہوئی کیسے شاندی یہاں بنائی رکھتی جائے اور ساتھ ساتھ کیسے جو گیلپنٹل پروجیکٹ کے ان کو آگے بولایا جائے اور سب سے بہت ہون بات جو سٹیٹھوٹ ہے اس کے لیے انہوں نے ان سے بھی بات کی جو مکہ مندری ہے وہ شیڈول ہے کہ وہ شاید پردھان مندری سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور مندری سے بھی بھی کر سکتے ہیں جمع کشمیر کے حوالے سے جمع کشمیر میں جو جعلب پر ہے یا پھر باتی چیزیں اس کے حوالے سے وہ کئی مندری سے بات کر سکتے ہیں جس طرح سے مکہ مندری وہاں گئے ہیں اور پہلی بار گئے ہیں جب سے وہ مکہ مندری بنے ہیں اس بات چیز کو کافی گمریتا سے لیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بات چیز جہاں کیندر جہاں بیجیٹی ہے اور یہاں نیشنل سانسل کے پوری انڈیا بلوک کا ایک اہم سا جسے ہو اور مخالف پارٹی ہے بیجیٹی کی ان کے بیچ رشتیں کیسے رہتے ہیں اگر ہم گاورنر کی بات کریں تو یہ دیکھنے والی بات کو کیا جمع کشمیر کے ساتھ کیندر کا سیوگ پر اپر رہے گا کیا جمع کشمیر آج تک اس طرح سے ایک آس پر چلائی جا رہی کہ ان کو لے کر وہی مائنڈ سیٹ رہے گا کیندر کا جمع کشمیر کو لے کر یا پھر وہ بدلتا ہے اور اس سے پہلے گرچناوں میں ہمیں سنا محمد ربلا سے کئی بار پوچھا تھا کہ اگر سیٹھوٹ کی منظوری نہیں ملتی ہے